دن ایک لولا تھا تو محبت ہی کیوں کرتا تم کہاں جا رہی ہو بیٹا امی میں مارکر جانا چاہ رہی تھی ہاں بیٹا ضرور جاؤ ہم تو خود ہی چاہتے ہیں کہ تم باہر نکلو گھومو پھرو انجوائے کرو اکیلی جا رہی ہو یا میں ساتھ چلوں نہیں میں ڈرابر کو لے جاتی ہوں اچھا ٹھیک بیٹا آرام سے جانا کیونکہ ڈاکٹر نے احتیاط کیلئے کہا ہے ٹھیک ہے بابا اللہ حافظ خدا حافظ اچھا ہے اگر باہر نکلے گھومے پھرے جب انسان اداس ہوتا ہے نا اسے لگتا ہے کہ ساری دنیا میں کوئی کمی ہے کچھ ادھورا پن ہے لیکن جب وہ باہر نکلتا ہے نا اور دنیا کی گہمہ گہمی کو دیکھتا ہے تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ بس وہی اداس ہے باقی سب خوش ہیں اپنے آپ کے کاموں میں مصروف ہیں تو پھر وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشی بھی کرتا ہے ماہین بھی یہی کر رہی ہے مجھے نہیں رکھتا کہ ندیم بدل گیا ہے یا وہ قطع تعلق چاہتا ہے ماہین سے مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی غلط فیمی ہے جو ان دونوں کے درمیان حائل ہے اور کچھ بھی نہیں آپ خود گئے تھے بے عزت ہو کے آئے ہیں پھر بھی آپ کو یقین نہیں آتا بیگم کبھی کبھی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو نظر آ رہی ہوتی ہے یا ہمیں دکھائی جا رہی ہوتی ہے سچائی کچھ اور ہوتی ہے میں نہیں لگتا کہ ندیم یہ سب کچھ کر رہا ہے تو آپ دوبارہ جا کے اس سے ملے بلکہ اس کی والدہ سے ملے ساری حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی بلا وجہ موسیقی 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 کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں؟ ساری میں نے آپ کو رات میں دستپ کر دیا اے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اور بتائیے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں میں بکسٹور پر آئی تھی کچھ مجھے بکس خرید نہیں تھی اس لئے باہر نکھئے کہاں؟ یہیں قریب ماروی سٹور پر میں بھی یہ قریب ہی ہوں کیا ہماری ملاقات ہو سکتی ہے؟ اچھا؟ کہاں آیا؟ میں بہت قریب ہوں اب یہ سمجھئے کہ بکسٹور کی پچھلی گلی چلے جی کے پیر آپ آ جائیے میں آ رہا ہوں ابھی سائرش نہیں آئی ابھی تک آفیس سے حیاء میں تو خود پریشان ہوں اکثر اس وقت تک آفیس سے گھر واپس آ جاتی ہے پتہ نہیں آج کیوں دیر کرتی میں فون کرتی ہوں ہاں کر کے دیکھو کہاں رہ گئی ہے کیا ہوا؟ پہل جا رہی ہے اٹھانی رہی ہو سکتا ہے گھر پہنچنے والی ہو اس لئے فون نہیں اٹھا رہی ہو جی آج شہریار کی کول آئی تھی مجھے اچھا کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا تھا کچھ ضروری بات کرنی ہے اسے میں نے کہا فون پہ ہی کر لیں تو تو؟ تو کہنے لگا کہ نہیں بات بہت ضروری ہے ملکہ ہی بتاؤں گا آپ کو ہوں سکتا ہے سہریش کے مطالق کوئی بات کرنا چاہ رہا ہوں سہریش کے مطالق اگر کوئی بات کرنی تھی تو آپ سے کرتا ہوں مجھے کیوں کال کی؟ کیسی باتیں کری ہو تم؟ تم بھی سہریش کی بہن ہو مگر ماں تو آپ ہے نا؟ میرے خیال میں تو تم اس سے مل لو سہریش اسے بہت پسند کرتی ہے تم ایک بار اس سے مل لوگی نا؟ پھر ہم اس کا رشتہ کر دیں گے سہریش سے اچھا ہے سہریش کی شادی ہو جائے وہ اپنے گھر کی ہو جائے جی یہ تو کل اس سے مل کے پتا چلی جائے گا کہ وہ سہریش کے معاملے میں کس حد تک سیریس ہے سہریش تو بتاتی ہے کہ وہ اسے دل و جان سے چاہتا ہے یہ جو آج کل کے مرد ہوتے ہیں نا یہ دل و جان سے ہی چاہتے ہیں مگر صرف تب تک جب تک ان سے رشتہ لانے کے بارے میں نہ کہا جائے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا نا کہ شہریار کے اسسٹنٹ کے کچھ اور کمنٹس ہیں وہ کچھ اور کہتا ہے اور شہریار کچھ اور کس کے مطالق اپنی فیملی کے مطالق شہریار کے اسسٹنٹ نے مجھے یہ بتایا کہ وہ اپنی ممی کے ساتھ یہاں رہتے ہیں جبکہ شہریار نے مجھے یہ کہا کہ ان کی ساری فیملی باہر سیٹلڈ ہے اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اپنی فیملی کو رشتہ لے کے بھیجنا نہیں چاہتا یا پھر وہ سہریش کو اپنی محبت کے جہاں سے ملا رہا ہے ہا یا تم ایسی بات کس طرح کر سکتی ہو اپنی طرف سے اندازہ لگانا صحیح نہیں ہے میری مانو تم اس سے ایک بار مل لو پھر ہی ہم کوئی فیصلہ کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کہتی ہیں تو میں مل لیتی ہوں اس سے پھر دیکھتے ہیں کیا سامنے آتا ہے اچھا اب سہریش کو تو فون ٹرائے کرو پریشان کر کے رکھتی ہے اس لڑکی نے بھی اسلام علیکم اسلام اسی لگ رہی ہے بہت کم لوگوں سے بلتا ہوں مجھے بہت کم لوگ اتنے اچھے لگتے ہیں اس لیے آپ سے بار بار ملنے کو دل چاہتا ہے آپ جب سے ہسکٹل سے آئی ہیں میرے دل میں بار بار خیال آتا ہے میں آپ سے ملوں باتیں کروں شاید اس لیے کہ آپ کی باتیں بہت امپریسیو تھی اور ویسے بھی آپ خود ہیتنی خوبصورت ہے آپ خود بھی بہت اچھے ہیں ویسے آپ کن بکس کو ساتھا شوق سے بڑھتی ہیں موسیقی حفظ کوThree சரி சரி iasm موسیقی 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 بھول جاؤ اس لڑکی کو دفع کرو اسے جیسے تمہاری پروانی ہے تم کیوں اس کے لئے اپنی زندگی پر بات کر رہے ہیں موسیقی 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 چاہ رہی ہیں یا پھر یوں کہو کہ اسے جان چھوڑانا چاہ رہی ہیں آپ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کسی باہر ریسولنٹ جاتے ہیں اور جیس پیتے ہیں جیس تو ہم گھر میں بھی پیش سکتے ہیں اسی بہانے آپ کی بابا سے ملک آت بھی ہو جائے گی خیال اچھا ہے لیکن میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہی باہر بیٹھ کر مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو بھی پراملن میں تصوکے ایسی کوئی بات نہیں ہے میں ڈرائیور کو کہہ دیتی ہوں آپ ڈرائیور کو کہیے کہ وہ گھر چلا جائے میں آپ کو ڈراؤپ کر دوں گا ٹھیک ہے مجھے کوئی حق تو نہیں کہ میں آپ کی پرسنل لائف کی بارے میں آپ سے کوئی سوال پوچھوں لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کی اپنی ہزبینڈ کے ساتھ تھی لڑائی کیوں ہے آپ بولتے ہوئے بھی اپنے لہچے کا خیال رکھتی ہیں تاکہ کسی کو برا نہ لگے پھر بھی لڑائی کبھی کبھی لہچے بھی مفہوم بدل دیتا ہے ہم ایک خیال سے لہچے اور الفاظ کم ہوتے ہیں آپ کی حقیقت بیان کرنے کے لئے اس اس سپریشن کی آخر کوئی تو وجہ ہوگی یہی تو مجھے سمجھ نہیں آتا نہ ہی میریوں نہ دن کی لڑائی ہوئی نہ کچھ البتہ یہ ضرور ہو سکتا کہ وہ مجھ سے تانگ آگئے ہو کہ دوسروں کی باتوں پر مجھ سے زیادہ یقین کرنے لگے ہو مہین میں نہیں سمجھتا کہ آپ جیسی لڑکی کے ایسی چوائس کیوں ہے جہاں تک میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ تو بہت بڑی باریک بیری سے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے والی لڑکی میں سے ایک ہے آپ آپ نے ایسے تو کسی کو قبول نہیں کیا ہوگا یہ تو جذبات ہوتے ہیں یہ سوچوں کو بہکا دیتے ہیں شاید میں بہک گئی تھی سمجھ جب آت میں معلوم ہوا کہ جب آکی بہکایا گیا تھا جب دنیا کے خواب دکھایا گیا تھا وہ سب دھوکا تھا دھوکا؟ جی دھوکا کیونکہ حقیقت جتنے جلدی اپنا رم نہیں بدلتے جتنے جلدی ندین کی محبت بدل گئی اور ویسے بھی محمد میں تو اعتبار ہوتا ہے نا تو اس کو کہ آپ پہ اعتبار نہیں تھا آپ کی کردار پر نہیں کردار تو میں نے وہی اپنایا جو وہ چاہتے تھے تو شک کیوں کرتے ہیں خیر چھوڑے ان سب باتوں کو میری باتیں آپ کو بول کریں گے اور آپ کوئی فائدہ نہیں ہے ان سب چیزوں کو دھرانے کا آپ ابھی بھی اپنے شاہر سے محبت کرتی ہیں محبت میں نے سب ندیم سے کیا ہے دیکھیں مائلے محبت میں تو انسان اسی شکسی باتیں کرتا ہے مگر آپ اس موضوع پر باتیں ہی نہیں کرتی مجھے لگتا ہے کہ جنباتوں سے تکلیف ہوں انہیں نہیں دھرانا چاہیے آپ نے اپنے آگے لائف کی بارے میں کوئی سوچا ہو میں نے اپنے ہزبینڈ کا ویٹ کریں گی جو بھی آپ دنوں کے درمیان تلخیاں پیدا ہوئی ہیں آپ انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گی یا پھر کچھ تو سوچا ہوگا آپ نے آپ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں مجھ سے آپ کو برا لگائی میرا یہ سوال کرنا دیکھیں میں آپ کا مقصد نہیں سمجھ پا رہی ہوں ایسی باتیں کسی مقصد کے تحت نہیں کی جاتی ہیں ملنا کسی کے لائف کو اس دہا نسکرس نہیں کیا جاتا نہیں ایسی بات نہیں جو لوگ اچھے لگتے ہیں تو ان کی ذات سے مطلق سوال کرنا بھی برا نہیں لگتا ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ کو میرا یہ سوال کرنا برا لگتا اور ایسے بھی سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ زیادہ سے زیادہ پڑتا آپ کو تو اتنا کم بولتا ہے اگر میں زیادہ بولوں گا تو آپ کو سنوں گا کیسے اگر میں زیادہ پڑتا ہے آپ کی گہری باتیں ہیں آپ کا مشاہدہ اچھا لگتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے میرے گھر پر سب میرا ویٹ کریں شاہ ویٹر ہاں زفر کیا ہو گیا آج میں ایک بہت ضروری کام سے جا رہا میں یوں سمجھ لو کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کرنے چاہ رہا ہوں نذین ایسا کیا کرنے چاہ رہے ہو تم میں تمہیں بعد میں بتاتا ہوں میں ابھی فون رکھ رہا ہوں ایک سیکنڈ مجھے بتاؤ تو صحیح ہوا کیا ہے اور تم ہو کہاں اس وقت میں ماں ہی ان کو طلاق دینے چاہ رہا ہوں میں اب اپنے سارے حق کو دینا چاہتا ہوں اور خود کو اس کے حسار سے نکالنا چاہتا ہوں ہاں تو ٹھیک ہے پھر فون اٹھا اور بول دو تین بات آلاک جیون میں خوشیوں کے دن کتنے تھوڑے تھے بہتا ہوں شکریہ مجھے